ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالٹی سٹوریز دوستو یہ وہ دور تھا جب پاکستان کو بنے ہوئے صرف تین سال ہوئے تھے اور پاکستان اور انڈیا کے لوگ آسانی سے ایک دوسرے کے ملکوں میں آ جا سکتے تھے پاکستان میں اس وقت بھی سونے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی سونا دوسرے ملکوں سے پاکستان میں سمگل ہوتا تھا سیٹ عابد کے والد بھی دوسرے لوگوں کی طرح انڈیا سے اور گلف کنٹریز سے سونا منگواتے تھے اور بیشتے تھے سیٹ عابد اس وقت بہت چھوٹے تھے لیکن یہ بھی اپنے والد کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گئے انہی دنوں ان کی ملاقات ایک اور آدمی سے ہوئی جس کا نام کاشف بھٹی تھا یہ آدمی انڈیا اور میڈلیز سے پاکستان سونا لے کر آتا تھا سیٹ عابد کو اسی آدمی نے سونے کے بارے میں بہت کچھ سکھایا دوستو ان لوگوں کی نظر میں یہ سونا سمگل نہیں کر رہے تھے بلکہ سمپلی سونے کی تجارت کرتے تھے بہرحال اگلے دو سالوں میں سیٹ عابد انڈیا سے سمندر کے ذریعے سونا سمگل کر کے کراچی لاتے تھے ان کا کام بہت زیادہ چل رہا تھا لیکن آتھارٹیز کی نظر ان پر پڑ چکی تھی اسی لیے سیٹ عابد نے کراچی کے ساتھ ساتھ پنجاب بارڈر سے بھی سونا لانا شروع کر دیا لیکن اپریل 1958 میں سیٹ عابد کو کراچی میں کسٹمز آتھارٹیز نے گرفتار کر لیا ان کے پاس سے 31 سو تولہ سونا برامد ہوا دوستو سیٹ عابد کو پانچ مہینے کی جیل ہو گئی یہ پہلی اور آخری دفعہ جیل گئے تھے اس کے بعد ان کا کبھی جیل جانا نہیں ہوا لیکن سیٹ عابد کا نام اخباروں میں آ گیا اور یہ مشہور ہونا شروع ہو گئے دوستو اگلے آٹھ سالوں میں سیٹ عابد کا نیٹورک دنیا بھر میں پھیل گیا تھا اب ان کے ایجنٹس دنیا بھر میں موجود تھے اور ان کے لیے گولڈ لانے کا کام کرتے تھے سیٹ عابد کو گولڈ کینگ آف پاکستان کہا جانے لگا یعنی پاکستان میں گولڈ کا بادشاہ 1960 میں سیٹ عابد بہت امیر ہو چکے تھے اس وقت انہوں نے لہور میں زمینیں بھی خریدنا شروع کر دی تھی دوستو یہاں سیٹ عابد کی ایک اور سائٹ بھی تھی یہ لوگوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے یہ اکثر بچوں کے ہاسپٹل چلے جایا کرتے تھے اور اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو اس کو اس دور میں ہزاروں روپے ایسے ہی دے دیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ یہ بے شمار فیملیز کے گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے ان فیملیز کو خود بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ ان کا خرچہ سیٹ عابد اٹھا رہے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیٹ عابد کا اصول تھا کہ کسی بھی فنکشن میں پہلے ان کے ملازمین کھانا کھائیں گے اور پھر مہمان یہ ضرورت مند لوگوں کو ان کی شادیوں میں سونا بھی دیا کرتے تھے 1964 میں سیٹ عابد نے حمزہ فاؤنڈیشن بھی بنائی تھی یہ ان بچوں کے لیے تھی جو بول اور سن نہیں سکتے تھے اس کی وجہ ان کے اپنے بچے تھے سیٹ عابد کے سات بچے تھے جن میں سے چار سن نہیں سکتے تھے اسی لیے انہوں نے ایسے بچوں کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی سیٹ عابد اکثر کہتے تھے کہ نہ تو میں نے کسی کا خون کیا ہے نہ ہی کسی کی زمین پر قبضہ میرا کام صرف گولڈ یعنی سونے کا ہے اور میں بس وہی کرتا ہوں بہرحال دوستو 1970 کی شروعات میں ظلفکار علی بھٹو کے دور میں سیٹ عابد پر کافی مشکلات آگئیں ان کی پراپرٹیز کو قبضے میں لے لیا گیا تھا اور ان پر مقدمات درچ ہو گئے لیکن سیٹ عابد کو ڈھونڈا نہیں جا سکا 1974 میں پورے پاکستان میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا گیا لیکن سیٹ عابد نہیں مل سکے اس کے بعد جنرل زیاہلک کا دور آیا اور سیٹ عابد نے خود کو حکومت کے حوالے کر دیا سیٹ عابد کو ان کی پراپرٹیز اور ایسٹس واپس کر دیے گئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں پاکستان کی نیوکلئر پروگرام میں بھی سیٹ عابد کا بہت بڑا کردار تھا دوستو اس وقت سیٹ عابد کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں بھی مشہور ہو گئیں جیسا کہ انہوں نے حکومت پاکستان سے کہا تھا کہ اگر میرے گولڈ کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے تو میں پاکستان کا سارا کرزہ ادا کر دوں گا اور اس طرح کی کئی باتیں جو کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکیں بہرحال دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیٹ عابد نے گولڈ کا کام ختم کر دیا اور یہ پراپرٹی کے بزنس میں آگئے نائنٹین نائنٹیز میں سیٹ عابد لاہور کے سب سے بڑے پراپرٹی ڈیولپر بن چکے تھے لاہور کی مشہور ہاؤسنگ سوسائٹیز سیٹ عابد کی فیملی نہیں بنوائی ہیں ان کا یہ کاروبار ان کے بیٹے سیٹ حافظ عیاس احمد چلاتے تھے دوستو دوہزار چھے میں ان کے اسی بیٹے سیٹ عیاس کو انہی کے سیکیورٹی گارڈ نے غصے میں قتل کر دیا تھا سیٹ عابد نے اس واقعے کے بعد لوگوں سے ملنا کم کر دیا تھا ایک وقت میں ان کو پاکستان کا امیر ترین آدمی کہا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود سیٹ عابد نے ایک بہت پرسرار زندگی گزاری ہے انٹرنیٹ پر بھی آپ کو ان کی بہت کم تصویریں ملیں گی سے زندگی گزاری تھی ان کا انتقال آٹھ جنوری دو ہزار اکیس کو ہوا تھا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی